اسلام علیکم ورمضان بھی بہت اچھا جا رہا ہے ابھی میں جاری ہوں فیلڈ اور کافی گرمی ہوگی ہے ویسے اتنی گرمی ہے نہیں ہوا چل رہی ہے لیکن جب فیلڈ جانا آتا ہے تو بہت گرمی لگتی ہے دھوپ میں جب آپ جاتے رہے تو بہت زیادہ گرمی لگتی ہے ویسے تو روزے بھی ٹھیک جا رہے ہیں لیکن دھوپ میں جب جاتے ہیں تو بہت بیاس لگتی ہے آگے ہوں گرمی ہوس اور یہاں پر میرے کچھ پلانٹس تھے ایف ٹو کے جو کہ سارے ارموست ڈڈ ہو گئے ان میں سے بس ایک بچہ ہے بس وہ بچہ ہے کسی طریقے سے اس پر سے مجھے سیڈ ملتا ہے یہ ہے میرا وہ پلانٹ جس کو میں نے ونٹر سٹوریج میں سیف کیا تھا ایف ٹو کا باکی تو سارے ہی ڈڈ ہو گئے ہیں لیکن یہ ایک بچکہ ہے اس کو بچانا ہے اور کسی طریقے سے جو ریمیننگ ڈڈ پلانٹس تھے وہ میں نے ورکرز کو بولا ہے کہ وہ ریموو کر دیں اور یہ میرے سارے ڈڈ پلانٹس ریموو کر رہے ہیں میں نے ٹرائے کیا ہے کہ میں اس کو بچا سکوں اگر بچ جائے اس کو نیو پولن بیگ دیں ہیں پانی دیئے اور ہلکی سی میڈیسن دیں کیونکہ اس کے اوپر ڈزیز بھی آ رہی ہے اس کی روٹ کے اوپر میں نے اپنی نیو پلانٹس ہی پہ جو سوک کی ہے تو پولینیشن کے لیے اپر سے میں اپنی کیا پ لانا بھی بھوڑی لیوں یہ ایک مجھے کسی کی میری ہے یہی ریلیتی ہوں اتنا ڈائم ان لوگوں کو سمجھانے میں لگا جتنا ٹائم ان لوگوں کو سمجھانے میں لگیا یا میں اس کو کہہ رہی ہوں پلیز مرزا گرین آف سمبر سیون میں آؤ میں نے کچھ پلانٹس ہے وہاں پہ وہ ریموف کروانے ہیں وہ مجھے چیئر لے کے چلی کی کہتی تم یہاں پہ بیٹھو اور بیٹھ کے پولینیشن کرلو یہ ہے میرے اس سال کے پلانٹس یہ فلاورنگ شروع ہوگی ہے سٹارٹ ہوگی ہے لیکن اب اتنے نہیں آئے میں ان کو ویٹ کروں گی تھوڑا سے یہ اور بڑے ہو جائیں پھر میں ان پر پولن بیگ لگوں گی جو پاکی لوگوں کے تو بہت جلدی آگئے ہیں فلاورس اور کافی بڑے ہوگئے ہیں ہے اٹس اوکے میرے پلانٹس بھی تھوڑے سی سنسٹیف سے ہیں بہت ہوگیا پلانٹ پلانٹس لیٹس کو بیک بہت ہوگیا شکر ہے اس دفعہ رمضان جلدی آگیا ہے اور پولینیشن جو ہے وہ تھوڑی سی لیٹا بھی دیکھیں میرے پلانٹس چھوٹے ہیں تو یہ تھوڑا سا ٹائم لیں گے اتنی دنوں میں رمضان بھی کافی حد تک ہاں بھی چلا جائے گا کافی روزے گرز جائیں گے ایک دن ہوں گی اور ان کو پولین بیک لگا کر سلی جاؤں گی اور پھر جب دوبارہ پولینیشن کرنے کا ٹائم آئے گا تب تک یہ رمضان بھی ختم ہو جائے گا میرے پلانٹس بھی بڑے ہو جائیں گے شکر ہے گوئنگ بیک دو دو میں نے لیفز لیا ہے سمال پلانٹ میں سے اور بگ پلانٹ میں سے چل سائز ہے وہ چک کروں گا یہ میرا بگ پلانٹ کا لیف ہے اور یہ میرے سمال پلانٹ کلیف ہے دیکھیں کتنا ڈیفرینٹس ہے مرابنگو جتا ہوں سمال اور بگ کتنا ڈیفرینٹ ہے اب میں اندر مایکروسکوپی ان کا چک کروں گی چھوٹا ہے یا سیل نمبر چھوٹا ہے یا سیل نمبر پیل سل آئی تھی تو میں پاس پانی نہیں تھا ابھی میں تھوڑی دیر میں ان کی سلائٹس پرپیئر کروں گی یہ میں نے سلائٹس پرپیئر کر لیا ہے یہ اس کے اپیڈرمل سیل ہیں کیونکہ جو ہماری ہماری پاس جو مایکروسکوپ ہیں وہ صرف اس کے اپیڈرمل سیل ہی اپسرپ کر پاتی ہے یہ میں نے بیگ اور سمال کی جو سلائٹس ہیں وہ پرپیئر کی ہیں میں سمپلی اس کو لیگ کو اس طرح درمیان سے بریک کر کے اس کا یہ والا ٹیشو لے کر اس کو میں نے یہ والا جس کا پارڈ ہے اس کو میں نے سلائٹس پرپیئر لگا لیا اور اس کا اب میں مارکروسکوپ کے اندر اس کا جو سل کا سائز ہے وہ میں چیک کروں گی کرتے ہوئے پروسس میں نے ویڈیو اس لیے نہیں بنائی کیونکہ یہ یہ ہوتا ہے اس طرح یہ بہت سنسٹیف سا ہوتا ہے اس کو فوراں سے سلائٹس کے اوپر اس کو فائن بریش کے ساتھ رکھنا پڑتا ہے اور پھر اس کے اوپر ہلکا سا ووٹر اور گریسٹرول لگانا پڑتا ہے تاکہ یہ صحیح رہے اور پھر اس کے اوپر جو چھوٹا مینی سلائٹس کور ہوتا ہے یہ والا فوراں سے یہ لگانا ہوتا ہے اوپر تاکہ جو ائر ہے وہ اندر نہ جا سکے کیونکہ جب آپ مائکروسکوپ کے اندر رکھتے ہو تو آپ کو ائر بابلز بھی سب کچھ نظر آتا ہے پھر ائر بابلز بھی نظر آتے ہیں کوئی ڈسٹ پارٹیکل ہو وہ بھی نظر آتا ہے تو اس لیے ایکسپیریمنٹ کرتے ہوئے زیادہ ویڈیوز لیب کی ایکسپیریمنٹ کرتے ہوئے زیادہ ویڈیوز میں اس لیے بھی نہیں بناتی کیونکہ وہ کنڈائمنیشن وغیرہ اور اس طرح کی چیزیں بھی اس میں آ جاتی ہیں پھر کافی لمبا لمبا کام چلا جاتا ہے بار بار ریپیٹ کرنا پڑتا ہے اور کچھ میں نے پیرافین سیکشن پی کروایا تھا کمپنی سے تاکہ میں لیو کی جو تھکنے سے وہ بھی میرے کر سکو ہوں اور یہ میری اس کی سلائیڈز ہیں یہ فلاور کی سلائیڈز ہیں کیونکہ میرے پلانٹ کے جو فلاور ہیں وہ بھی ڈیفرنڈ ہیں اور یہ ہیں لیو کی سلائیڈز میں سب ایک ساتھ ان کو چک کروں گی بیٹو اپارٹمنٹ فائنلی آش کا جو ڈے تھا وہ کافی ہیپٹک تھا لیکن بیٹو اچھا رہا آدھر میں ڈے رہتا ہے اور تان میں اور پھوڑی سی دیر ہو دیئے کی تھی ابھی میں نے وہ سائیڈز کا کام شروع کر لیا تھا تو میں نے سوچا کہ ہمار کر کے ہی جاؤتی سامر کیا بنا رہا ہے بیانی بنا رہی ہے بیانی بنا رہی ہے کیا ہوں چاہتے ہیں بروچہ میں نے بنا رہی ہے کر کے میں نے بنا رہی ہے آنکہ ہی تمہیں بنا رہی ہے کر کے لیے بنا رہی ہے بس ہی کہ آج میں نے دو دن کی کٹھی فوڈ چار بنا رہی ہے یہ کتڑا ہے مردہ بریانی بنا رہی ہے یہ بھن جائے گی سامر افکاری تک یہ ہے آج ہم بریانی کھیں گے آج بس دو چیز ہی ہم گی فوڈ چار اور بریانی پرسوں کی مکرونی کی پڑی پرسوں کی مکرونی کی پڑی پڑی پرسوں کی لیٹس میک فوڈ چارڈ سب سے پہلے میں بنانا سکاروں گی بنانا سٹالوں گی سب سے پہلے یہ ہماری فوڈ چارڈ ریڈی ہو گی اب اس کے اوپر میں تھوڑا سا چارڈ مسالہ ڈاندنگی یہ چارڈ مسالہ میں پاکستان سے لائی تھی پھر اس کو فوڈ چارڈ تھنڈ تھنڈ اچھی لگتی ہے تو اس کو اس کو میں ابھی کوئل لگا کے اس کو میں فریجھ میں رکھوں گی کیا مسٹر ہے پلیز لیٹس نکار کے رکھتے ہو اور ہمیں لیٹس بھی رکھتے ہو افتار کے بیئے ٹائی میکنی اتنے مجھے کام کہتی ہے یہ ابھی میں اتنے کام کی ہے لیب میں بھی اور گھر آگ میں میں فروڈ چارڈ بنائی ہے اس سے بھی چھوٹی سی بریانی بنائی ہے چھوٹی سی بریانی اور ہیکٹی فروڈ چارڈ چھوٹی سی بریانی اس کا میں فریجھ میں رکھوں گی تاکہ تھنڈی ہو جائے اور تھنڈی کھانے میں مزہ آتا ہے یہ ہے آج کی ہماری افتاری پانی فروڈ چارڈ یہ یوگرٹ بریانی اور ڈیٹس میری جو فیلو ہے وہ فروڈ چھوٹی سی بریانی افتاری یہ اس کے لئے ہے یہ افتاری ابھی بس تھوڑا سا ٹائم رہ گیا ہے تین چار منٹ رہ گئے ہیں روزہ کھلنے میں ہم لوگ اس طرح کرتے ہیں جب آج سکس سرڈی فائی پہ روزہ کھلنے تو سکس سرڈی فور پہ میں یوٹیوب کے اوپر ازان چلا دیتی ہوتی ہوں اور جو ہی سکس سرڈی فائی ہوتے ہیں میں اس کو پلے کر دیتی ہوں پھر جب اللہ اکبر اس کے لئے آج کی ویڈیا بھی بہت اچھی لگی ہو پلیز میری ویڈیو کو لائک کریں میری چینل کو سبسکرائب کریں اور انشاءاللہ ابھی ایل سی یو گائز بائی بائی